اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں بائیولاجیکل سائیکالوجی کے بارے میں جو کہ سائیکالوجی کی ہی ایک برانچ ہے تو بغیر ٹائمز آئے کیے چلیے شروع کرتے ہیں بائیولاجیکل سائیکالوجی جیسا کہ نام سے پتہ چاہ رہا ہے بائیولاجیکل مطلب یہ کہ بائیو میں تو ہم سٹڈی کرتے ہیں کسی اینیمل کے بارے میں کسی ہیومن کے بارے میں اس کے بارے میں سٹڈی کیا جاتا ہے اس کی نیچر کے بارے میں اس کے بیہیوئر کے بارے میں اس کی جنیٹک میکانیزم کے بارے میں سٹڈی کیا جاتا ہے بائیو میں تو بائیولاجیکل سائیکالوجی ایک ایسی سائیکالوجی جس میں ہم کسی انسان کے بارے میں یا کسی اینیمل کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں کہ اس کے بیہیوئر کیسا ہے اس کے جنیٹک میکانیزم کیا ہے اس کا ڈیویلیمنٹل میکانیزم کیا ہے اب جنیٹک میکانیزم اور ڈیویلیمنٹل میکانیزم کیا ہوتا ہے developmental mechanism یہ ہے کہ جب آپ بچپن سے لے کے براپے تک جو کچھ آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے changing آتی جا رہی ہے that is developmental mechanism جب آپ چھوٹے تھے بچپن میں تو آپ کے behavior کیسا تھا جب آپ جوانی میں آئے تو آپ کا تب behavior کیسا تھا جب آپ براپے میں چلے گئے تو تب behavior کیسا تھا یہ ہے developmental mechanism genetic mechanism یہ ہے کہ والدین سے بچوں کی طرف جو خصوصیات characteristics منتقل ہوتی ہیں consist چلی جاتی ہیں ان کو ہم کہیں گے genetic mechanism کہ مطلب جس طرح کا والدین کا behavior تھا جس طرح کی والدین کی body language تھی جس طرح کی والدین کی شکل و صورت تھی parents کی parents کی جس طرح کی شکل و صورت تھی اسی طرح بچوں کی شکل و صورت بنتی جا رہی ہے یہ ہے genetic mechanism psychological طور پر ہم mechanism دیکھتے ہیں biological psychology میں psychological کیا ہے کہ انسان کی feelings کیا ہیں mentally طور پر وہ کس طرح گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ biological psychology میں ہم study کرتے ہیں انسان کی body کے بارے میں اس کے mind کے بارے میں اس کی thoughts کیسی ہیں اس کا behavior کیسی ہے اس کی feelings کیسی ہیں اس کی body language کیسی ہے بچپن سے لے کے برا پہ تاک اس میں کیا کچھ changing guy developmental mechanism کو دیکھا جاتا ہے parents سے بچوں کی طرف جو چیزیں منتقل ہو رہی ہیں جو parents سے بچوں کی طرف چیزیں آئیں ہیں characteristics آئیں ہیں ان کے بارے میں study کیا جاتا ہے biological psychology میں تو چلیے اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں point number one biological psychology یا پھر بائیو سائیکالوجی یا پھر سائیکو بائیالوجی یہ تینوں نیم ایک ہی ہیں یا پھر بائیو لاجیکل سائیکالوجی یا پھر بائیو سائیکالوجی یا پھر کہہ سکتے ہیں سائیکو بائیالوجی is the application of the principle of biology یہ بائیالوجی کے کچھ principles to the study of psychological genetic and developmental mechanism of behavior in humans and other animals جو psychologically طور پر psychological مطلب انسان کے feelings thought mentally طور پر وہ کیسا ہے genetic والدہ سے parents سے بچوں کی طرف جو characteristics آئی ہیں ان کی characteristics کے بارے میں study کیا جاتا ہے developmental بچپن سے لے کے بھراپے تک جو اس میں changes آ رہی ہیں ان کے بارے میں ان کے behavior بارے میں study کرنے کا نام biological psychology number two point پہ آئے ذرا number three لکھ رہی ہے میں نے mistake ہو گئی number two the study in which the mind body connection is explored through scientific research biological psychology میں ہم study کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا mind اور ہماری body جو ہے ان میں connection create ہو گیا ہو گیا کس طرح سے ہمارا mind جو ہے consider کرتا ہے کسی چیز کو اور اس چیز کو جیسے ہمارا mind catch کرتا ہے consider کرتا ہے تو کس طرح سے ہماری body اس طرح سے behave کاری ہوتی ہے اس میں biological psychology میں ہم یہ سب کچھ study کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا lecture جس میں ہم نے بات کی biological psychology کے بارے میں رہا آج آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this ویڈیو share this ویڈیو and comment below this ویڈیو if you have any question thanks for watching subscribe focus group Allah